بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز آج میں نیک لائن ڈیزائن شیئر کروں گی اس کے لئے مجھے اس طرح فیبرک چاہیے دو کلر میں اور اسی طرح مجھے موتی چاہیے سیزر چاہیے سکیل چاہیے یا پھر آپ انچی ٹیپ کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا شکریہ اور اس کے لئے ہمیں فیوز پیپر چاہیے سب سے پہلے میں نے فیوزنگ پیپر لیا فیوز پیپر جو ہے آپ نے اس طرح سے سیدھا لینا ہے چکور لینا ہے یہ میرا کٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں آپ کو کٹنگ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے آپ نے نیک لائن کے لئے 3 انچ یا 3.5 انچ لے لینا ہے اور اسی طرح اب آپ نے آگے جو ہے ڈیزائننگ کے لئے 2 انچ لینا ہے اب ہم نے اسی طرح نیچے سے لینا ہے 0.7 انچ ادھر آپ نے سٹریٹ لائن لگانی ہے اور یہاں سے ہم نے 0.7 انچ لے لیا 1 انچ سے تھوڑا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے چھوٹی لائن دیکھنی پڑتی ہیں جو سینٹر میں لائن ہو اس سے تھوڑا آگے کرنا ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں آپ 9 سے لے کر 11 تک لے سکتے ہیں یہاں سے ہم ایک لائن لگائیں گے ترچی اب ہم چکور نیک لائن جو ہے ہائی نیک لائن اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے جب ہمارا یہ کٹ ہو جائے گا آپ نے باقی سائٹ سے بھی کٹنگ کر لینا جیسے کہ میرا یہ کٹنگ ہوا ہوا ہے ایک انچ اب ہم اس کو ایڈجیسٹ کریں گے اپنی کرتی پر شرٹ کا فرانٹ پیچ لے کر سینٹر آپ نے کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو دونوں شولڈر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے اس طرح سے اس کو چپسا کر دینا ہے اس طرح سے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور جو ایکسٹر فیبرک ہوگا اس کو ہم نے اس طرح سے اندر موڑتے ہوئے ترپائی کر لینی ہے اس طرح سے آپ نے دونوں سائٹ سے اور ویورز اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے فیوز پیپر پر دو پٹیاں کٹنگ کر لی ہیں دونوں کی جو چوڑائی ہے وہ ٹو انچ ہے اس طرح سے آپ نے ان کی دونوں سائٹ کی چمکیلی سطح جو ہے وہ اندر کی طرف رکھ کر ادھر سے برابر کر لینا ہے اور اب ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے اس کے لیے آپ نے اس طرح سے اس کو رکھ لینا ہے اور آپ نے تھری انچ جو ہے اوپر کی طرف چھوڑ لینا ہے اور یہاں سے ہم اس کا سینٹر لیتے ہوئے یا 1.5 انچ لے لیں گے ٹھیک ہے only 1.5 لے کر آپ نے ایک چھوٹا وی بنا لینا ہے اس طرح سے آپ نے وی شیپ دے لینا ہے اس کو اور پھر آپ نے وی جو ہے وہ کٹ کرنا ہے اب ہم سکس سکس انچ کے دو پیس لیں گے اور اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے ہوئے ایس سے فولڈ والی سائٹ پر ہم نے وی شیپ رکھنی ہے اور دوسرے کو بھی ہم اسی طرح فولڈ کر دیں گے اور اس کی الٹی سائٹ پر ہم اس طرح سے اپنا نیک لائن ڈیزائن رکھیں گے اس کو میں نے اس طرح کی ہیلپ سے فیوز پیپر کو اس طرح کر لیا تھا اب ہم صرف وی شیپ ہماری اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اس کے اوپر آپ نے ڈبل سلائی لگانی ہے یہ میری سلائی لگ چکی ہے اس طرح سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور میں اب اس کو سیدھا کر دوں گی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہمارا تیار ہوگا اسی طرح سے میں دوسرے کو بھی سیدھا کر دوں گی ویور یہ دیکھیں اب ہم نے اس طرح سے اس کی جو فیوز پیپر والی سائٹ ہے اوپر کی طرف رکھنی ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس کی جو دوسری سائیڈ ہے یہاں پر بھی آپ نے اس طرح سے اس کو رکھ لینا ہے اور آپ نے باقی کو اس طرح سے لگاتے ہوئے آپ نے اس کی سائیڈ پر پنیں لگا لینی ہے اور اس کو آپ نے سلائیڈ کرنا ہے یہ ایک ڈیزائن ہو گیا اب میں آپ کو دوسرا ڈیزائن بتاتی ہوں اس کے اندر آپ پٹیاں لگا سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو سلائیڈ کرنا ہے ایک سائیڈ پر اور پھر دوسری سائیڈ پر ٹھیک ہے اور اس طرح آپ میری یہ بنی ہوئی ہے آپ کو لنک اوپر مل جائے گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ کس طرح سے بناتے ہیں میں نے سلیو پر بنائی تھی اور اس کی ویڈیو میں نے ڈالی ہے اس کا لنک میں نیچے بھی ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ہم ان کو اس طرح سے سٹریپس کو رکھیں گے اور ایک سائیڈ پر بھی آپ لگا سکتے ہیں چاہیں تو آپ دوسری سائیڈ پر بھی لگا سکتے ہیں یہ سٹریپس لیکن میں ایک سائیڈ پر لگاؤں گی ویورڈ سب سے پہلے ہم اس طرح سے ان کو لگا لیں گے ٹھیک ہے اس کو میں اوپر کی طرف رکھتے ہوئے اس طرح سے لگا لوں گی سیم ایسے ہی آپ نے دوسری سائیڈ سے بھی سلائی لگا لینی ہے ویورڈ یہ ہماری سلائی جب لگ جائے اب ہم اس کو اس طرح سے سٹریچ کر لیں گے نیک لائن کو اپنے شرٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور اس طرح سے جب ہماری فرسٹ سائیڈ کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو ہم دوسری سائیڈ بھی اسی طرح لگا لیں گے جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی رکھ کر دکھائی تھی یہ ہمارا نیک لائنگ تیار ہے ویورڈ اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کر لیں گے لیس کو اور آپ چاہیں تو آپ ادھر کوئی سی بھی لیس یوز کر سکتے ہیں اور ادھر ہم فلور بنائیں گے اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے اس کے سنٹر سے اس کو نکال لینا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ دونوں سائیڈ آپ پکڑ کر بھی اس کو لگا سکتے ہیں اس طرح بھی چنٹ آ جائیں گے اور یہ ہمارا اس طرح سے جب پھول بن جائے گا اب ہم اس کے اوپر ایک ایک موٹی اٹیچ کر دیں گے اور سیم آپ نے اسی طرح تمام فلور جو ہے وہ بنا لینے ہیں یہ ہمارے تمام سائیڈ جو ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکی ویورز یہ ہمارا تھوڑی سی سائیڈ اس کے اندر آ گئی تھی ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو ادھر بھی آپ لائن لگا سکتے ہیں سلائی سے سلائی ماشین کی سلائی لگا سکتے ہیں تاکہ ادھر سے آپ کا ہلے نہیں ٹھیک ہے اور آپ ادھر اگر آپ زیادہ لمبا چاہتے ہیں تو آپ ادھر گول نیک بھی اٹیچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ لک اسی طرح آئے گی اور دوسرا یہ کہ آپ اس طرح اس کے اوپر بٹن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اوپر والی سائیڈ پر بھی آپ چاہیں تو بٹن لگا سکتے ہیں تھری بٹن لگا لیں ٹو بٹن لگا لیں اور اسی طرح ہم اس کے اوپر چھوٹے بٹن بھی لگا سکتے ہیں ویورز اب میں آپ کو اس کے سٹیچنگ شیئر کرتی ہوں کہ ہماری کیسے تیار ہوئی ہے ویورز یہ ہماری شرٹ اس طرح سے بن کر تیار ہوئی ہے ادھر میں نے تھوڑا سا اس کو اندر کی طرح فولڈ کر دیا وی شیپ کٹ کر لی کٹننگ کی اندر کی طرح فولڈ کر دیا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اندر کی طرح فولڈ کر دیا تھوڑا نیک لائن ادھر سے میرا چھوٹا پڑ گیا تھا کیونکہ میں نے تھری انچ لیا تھا تھری پوائنٹ فائف انچ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری سلیو اس طرح سے بنی تھی اور اس کے ساتھ یہ دامن دامن کی اوپر جو ہے ہر ایک نوک کے اوپر میں نے اس طرح سے موت دیا اوکے جی ویورز ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوہ میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا اور اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو مست کلک کر دیجئے گا اللہ حافظ